ناظرین آج ذکر کرتے ہیں ایوب خان کا اور ملکہ ترنم نور جہان کا اس کہانی سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین انڈیا اور پاکستان کی فلمی صندقی بہت سے شخصیات کو ان کے چاہنے والوں نے ایسے خطابات سے نوازا ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ مقصود ہو گئے ہیں اور جب وہ خطاب زبان پر آتا ہے تو ذہن پر اس شخص کا نام دستک دینے لگتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم پری چہرہ کہیں تو ذہن میں نصیم بانو کا نام ابرتا ہے ملکہ مسیقی کے ساتھ روشن آراب بیگم کا نام مخصوص ہے اب آمیتہ کار کہیں تو ذہن میں علاؤ دین کا نام آتا ہے آہو چشم کا خطاب راگنی کی یاد دلاتا ہے دختر سہرار ریشما کہلاتی ہیں اور ملکہ جذبات نیر سلطانہ شہن شاہ غزل مہدی حسن کو کہا جاتا ہے تو چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کلاتے ہیں اب بہت سے خطابات کے ساتھ ایک خطاب ملکہ ترنم بھی ہے جو نور جہان کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جن آدھا کاروں اور گلوکاروں کے نام اوپر لیے گئے ہیں انہیں خطابات کب اور کس نے دیئے اور وہ خطابات کیوں کر ان کی شخصیت کا عیصہ بھی نہیں اور وجہ تعاربوں نے اس وقت وقت کی دھول جنگ چکی ہے کوئی نہیں جانتا کس نے کیوں کر دیئے تھے مگر نور جہان کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کیسے ملا اس پر پڑی وقت کی دھول کچھ کچھ صاف ہو گئی ہے آج سے ٹھیک پچھتر سال پہلے پچیس جون سن انیس سو پنچالیس کو ایک فلم کا اشتارشہ ہوا تھا جس میں نور جہان کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب دھر تھا نور جہان کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہان کو یہ خطاب انیس سو پیسٹھ کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیل مارچل عیوب خان نے دیا تھا جبکہ زقمی کانپوری کی تحقیقات کے مطابق نور جہان کو یہ خطاب ان کے مداؤں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ دینا نہ بھولیے گا